توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے بعد بشرا بی بی فواج چودری اور شاہ محمود قریشی کو نیب میں طلب کر لیا ہے سب کو توشہ خانہ کیس میں نوٹسز بھیج دیے گئے ہیں نیب نے توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم دوبئی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے علاوہ دیگر پی ٹائی رہنمانگ کو بھی نیب جل طلب کر سکتی ہے کیرمن پی ٹائی عمران خان کی ہائی کارٹ میں پیشی کے موقع پر پولیس اہل کار پر تشدد اور اسلحہ چھینے کا مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ پی ٹائی کے پندرہ کار کنان کے خلاف درج کیا گیا جس میں حسان نیازی اور احمد خان نیازی بھی شامل ہیں ڈسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق فوجداری کاروائی کی کیس کی سمات ٹائیس فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے عدالت نے سمات ملتوی کرتے ہوئے ہدایت کی کہ عمران خان حاضی یقینی بنائیں عمران خان کے وقیر نے بتایا کہ ٹائیس فروری کو عمران خان کا ایکسرے ہو جائے گا عمران خان کا مسئلہ تھا اسلام آباد آنے کا جج نے ریمارکس دیا کہ ایسی رہا تو ٹرائل لمبا ہوتا چلا جائے گا عمران خان نے حاضی سے استشنہ کی درخواست دائر کر دی ہے پی ٹی اے کے سینئر اینما فرق حبیب نے کہا ڈاکٹر نے عمران خان کو منع کیا ہے کہ بھیڑ میں نہ نکلیں تاکہ ٹانگ دوبارہ فرکشن نہ ہو اور عمران خان بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ کیسے ان کی جان خطرات لاحق ہے مگر اس کے باوجود بار بار ان کو پیش ہونے کا کہا جا رہا ہے فرق حبیب نے کہا اس سے پہلے سلمان شہباز کو لندن بیٹھے حفاظتی زمانت مل گئی تھی اس آگڑار کو بھی حفاظتی زمانت مل گئی تھی کیا عمران خان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے یا حالات ایسے ہیں کہ آپ عمران خان کو کسپوس کریں پی ٹی اے کے چینمن عمران خان نے کہا ججو کے خلاف گھٹیا پروپاگنڈا مہم شرمناک ہے نون لگ عدلیہ پر جلگار کی تاریخ رکھتی ہے فون ٹیپنگ سے ججو پر دباؤ اور آئین کی بارہ دستی سے روکنے کی کوشش ہے عمران خان نے کہا کہ کمر جوید باجوا نے اعتراف کیا انہوں نے حکومت تبدیل کی انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ریکارڈنز کی یہ غیر قرونی دام ہے ان کی کوشش شایطہ پر لیکشن کروائیں جب سمجھے کہ پی ٹی اے ختم ہو چکی ہمارے لوگوں پر مقدمے اور ان کی بلا جواز گرفتاریاں کی جا رہی ہیں نون لگ کی سینئر اینمر مریم نواز کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو یک طرف انصاف کا تاؤثر خود ختم کرنا ہوگا نواز شریف سے نقصان کا ازالہ خود عدلیہ کو کرنا ہوگا احتساب سے دارے کمزور نہیں طاقتور ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتی کوئی دارہ عمران خان کو اب بھی سپورٹ کر رہا ہے عمران خان چھپ کر بیٹھا ہے آگ کے بعد ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے نہ گیم رہی نہ اس گیم کے کردار رہے مریم نواز نے کہا ان کا کم سیاسی ہے حکومت ہی نہیں نون لگ اتحادی حکومت کا حصہ ہے جبکہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں نواز شریف جلد واپس آئیں گے پی ٹی اے کے چیرمن عمران خان نے کہا ججوں کے خلاف گھٹیا پروپاگنڈا مہم شرمناک ہے نون لگ عدلیہ پر جلگار کی تاریخ رکھتی ہے فون ٹیپنگ سے ججوں پر دباؤ اور آئین کی بارہ دستی سے روکنے کی کوشش ہے عمران خان نے کہا کہ کمر جبیت باجوا نے اعتراف کیا انہوں نے حکومت تبدیل کی انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ریکارڈنز کی یہ غیر قانونی اقدام ہے ان کی کوشش شایطہ پر لیکشن کروائیں جب سمجھے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہمارے لوگوں پر مقدمے اور ان کی بلا جواز گرفتاریاں کی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف نے پرویز الہی کا معاملہ سپریم جوڈیشن کاؤسل کو بھیجنے کا مطالبہ کر دیا نواز شریف نے کہا کہ پرویز الہی کی جو آڈیا لیکس سامنے آئی ہے انتہائی سنگین ہے انہوں نے کہا کہ آلہ عدادت کی جج کے بارے میں اس سے زیادہ سنگین باتیں کیا ہو سکتی ہیں اگر یہ معاملہ بھی سپریم جوڈیشن کاؤسل کو نہیں بھیجنا تو پھر کیا کرنا ہے پرویز الہی کی مبینہ آئیڈیو لیک پر وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کو تحقیقات کی بقاعدہ اجازت دے دی ہے ایف آئی اے نے آئیڈیو لیک کی بقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہے امران خان حملہ کیس میں سدادہ تحشدگردی کی عدالت میں ملزم احسن نظیر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے پانچ لاکھ مچلکوں کے عوض ادالت نے ملزم احسن نظیر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ دوسرے ملزم وقاعد کی ترخواست زمانت مشترد کر دی گئی ہے دونوں ملزم امران خان کیس میں سہولت کار کے طور پر گرفتار کیے گئے تھے سابق وزیر اعظم امران خان کا صدر مملکت کے نام خط پر عدی عمل دیتے ہوئے وزیر داخلہ رانہ سنولا نے کہا کہ امران خان کا جنرل باجوہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چور اٹھ کر مطالبہ کرے کہ باقی چوروں کو سزا دو انہوں نے کہا کہ دوزہ سترہ سے جو سازش ہو رہی ہے اس میں امران خان سمیت پانچ لوگ ملوث تھے ان کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے پیٹی آئی کے سینئے رہنم افعوات شہدین نے کہا کہ رانہ سنولا زمان پارک کو مارٹل ٹاؤن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امید ہے حکومت امران خان کی گرفتاری کی اماقت نہیں کرے گی ورنہ معاملہ تھلا سے نکل جائیں گے پیٹی آئی کے سینئے رہنم افعوات ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ امران خان پر حملہ سازش کی طاعت ہوا نور لگ والے الیکشن سے درے ہوئے ہیں اگر نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو یہ آئین شک نہیں ہوگی لندن بیٹھا شخص واپس آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں چیئرمن پیٹی آئی امران خان کا صدر ڈاکٹر عربی کو خط اور جنرل باجوہ کے خلاف اور ہی تحقیقات کا مطالبہ امران خان نے کہا کہ گزرستہ چند دنوں سے عوامی سطح پر نہائیت خوش روبہ انشافات سامنے آ رہے ہیں منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے جنرل باجوہ اپنے حرف کی خلاف ورزی کے متقب ہوئے ہیں انہوں نے جوید چودری کے روبرو اعتراف کیا کہ ہم امران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے لہٰذا یہ تحقیقات ضروری ہیں کہ ان کے لیے ہم کے لفظ سے کیا مراد ہے جنرل باجوہ کی طرف سے استعمال کیے جانے والے لفظ کی نویت کیا تھی اور اس کے پس منظر کیا تھے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کس سے منتخب کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سلونہ نے کہا کہ کیا کسی کو شبہ ہے کہ ٹیرین امران خان کی بیٹی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جمائمہ نے بھی یہی کہا کہ ٹیرین امران خان کی بیٹی ہے ایسے بندے کو تو رجاست مدینہ میں سنگسار کر دینا چاہیے رانہ سلونہ نے کہا کہ امران خان کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں اگر وہ کوکین اور آئیس کا نشائی نہ نکلے تو میں استیفہ دے دوں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امران خان کی گرفتاری کا بلکل ارادہ رکھتے ہیں مگر حکومت اور وزیر آزم کی اجازت کے پابند ہیں امران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مسئلوں کا حل صرف انتخابات میں ہے اور وام کے منڈٹ سے حکومت لے کر آئے پھر یہ حکومت مشکل فیصلے کرسکے گی امران خان نے کہا کہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کی مسئلوں کا کوئی حل نہیں جب ہماری حکومت سازش کے ذریعے گرائی جا رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ نئے حکومت آئے گی اس سے یہ ملک نہیں سمالا جائے گا جو کہتا تھا کہ امران خان ملک پر بات کرنے لگا تھا اس کو بھی بتایا اگر آپ نے سیاسی استقام نہ پیدا کیا تو یہ ملک نہیں سمبلے گا بھارت کے کئی بڑے کھلاری فٹ رہنے کے لئے انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں انجیکشن میں ایسی ممنوعہ دعا شامل ہوتی ہے کہ ڈوب ٹیسٹ میں پکڑی نہیں جا سکتی بھارتی چیف سیلیکٹر چیتن شرمہ کا انکشاف کہا کہ بھارتی کھلاری ڈاکٹر سے مشورے کے بعد انجیکشن لگوا کر سو فیصد پٹنس مناتے ہیں بھارتی نیوز چینل کا بھارتی کرکٹرز کا راز جاننے کے لئے سٹنگ آپریشن ڈاکٹر آمی لیاقت کی تیسری بیوی دانیا شاہ کی آمی لیاقت کی نازیبہ ویڈیو وائرل کرنے کی کیس میں درخواست زمانت میں سمات ہوئی سندھ کراچی میں عدالت نے دانیا شاہ کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے دانیا شاہ کو دو لاکھ مچلکے جمع کروانے کا بھی حکم دیا ہے اس سے قبل دو مرتبہ دانیا شاہ کی درخواست زمانت مشترد ہو چکی ہے مگر تیسری مرتبہ سندھ ہائی کورڈ نے درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے دانیا شاہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاز کے کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی درخواست زمانت مشترد انصدادہ دہشتگردی عدالت نے پیشی کے لیے ڈیڑھ وجہ تک کی مولد ختم ہونے کے بعد فیصلہ سنا دیا عدم حاضری پتر امران خان کی درخواست زمانت خارش کر دی گئی امران خان الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاز اور ہنگامہ رائے مقدمے میں ابوری زمانت پر تھے اسلام آباد ہائی کورڈ نے بینکنگ کورڈ کو بائیس فروری تک امنوعہ فنڈنگ کیس میں امران خان کی ترخواست زمانت پر فیصلے سے روک دیا اس سے پہلے بینکنگ کورڈ نے امران خان کو آج ساڑھے تین بجے تک پیش ہونے کا حکم دیا تھا جج نے کہا تھا اگر امران خان پیش نہ ہوئے تو قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا مریم نواز نے کہا پچھلے کئی ماہ میں سنا ہے کہ امران خان کہتے تھے کہ ہم کو زینی غلام ہے غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور سائفر اور حقیقی ازادی ایبسولوٹی نوٹ اور امر بل معروف کے نعرے کیا میں پوچھ سکتی ہوں اس حقیقی ازادی کا کیا ہوا اور غلامی نامنظور کے نعروں کا کیا ہوا امران خان کے بیانے کی نہ صرف موت ہوئی بلکہ اس کی نماز جنازہ زمان پارک میں ہونی چاہئے مریم نواز نے کہا رجیم چینج کے بیانے میں امران خان نے امریکہ کو بائیزت بری کر دیا اب آپ کو آ کر بتاؤ کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ دی ہے امران خان نے کہا جنرل باجوہ اور ان کی حکومت کے مسائل تب پیدا ہوئے جب باجوہ نے ملک کے چند بڑے مجرموں کی حمایت کی جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی چوروں کی کرپشن معاف کر کے ان کے ساتھ مل کر کام کرے یہ بھی کہا کہ بین القوامی تعلقات کی بنیاد ذاتی انا کی بجائے ملکی محایدات میں ہونی چاہئے امران خان نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کا مفاد اس میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ بہترین تجارتی تعلقات ہوں امران خان نے کہا جنرل باجوہ اور ان کی حکومت کے مسائل تب پیدا ہوئے جب باجوہ نے ملک کے چند بڑے مجرموں کی حمایت کی جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی چوروں کی کرپشن معاف کر کے ان کے ساتھ مل کر کام کرے یہ بھی کہا کہ بین القوامی تعلقات کی بنیاد ذاتی انا کی بجائے ملکی محایدات میں ہونی چاہئے امران خان نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کا مفاد اس میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ بہترین تجارتی تعلقات ہوں مریم نواز نے کہا پچھلے کئی ماہ میں سنا ہے کہ امران خان کہتے تھے کہ ہم کوئی زینی غلام ہے غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور سائفر اور حقیقی ازادی ایبسلوٹی نوٹ اور امر بالمعروف کے نعرے کیا میں پوچھ سکتی ہوں امران خان کے بیانے کی نہ صرف موت ہوئی بلکہ اس کی نماز جنازہ زمان پارک میں ہونی چاہئے مریم نواز نے کہا رجیم چینج کے بیانے میں امران خان نے امریکہ کو باعزت بری کر دیا اب آپ کو آ کر بتاؤ کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ دی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کا پسند کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے خبروں سے باقابر ہیں